آج ہم سیکھیں گے اگر ہمارا گیس کیجر آن نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا فالٹ ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا جو گیس کی جارہ یہ آن نہیں ہوتا ہے سیل بھی صحیح ہے بٹن بھی یہاں ہے پانی بھی ٹھیک آ رہا ہے پاک بھی جام نہیں ہے اس کے بعد بھی ہمارا گیسر اگر آن نہیں ہوتا تو اس میں کیا فالٹ ہوتا سکتا ہے تو چلی یہاں پہ اس کو سمجھتے ہیں اگدم دھیان سے سمجھئے گا اگدم ہم باریکی سے سمجھاؤں گا آپ کو جسے کہ آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ جائے گی بات تو یہاں بھی دیکھئے اس گیر کو آن ہونے کے لیے یہاں پہ لگایا ہوتا ہے ایک سینسر تو جب یہ پانی کا پریشر یہاں پہ پڑتا ہے تو یہ اس کے اندر جو ایک میگنٹ ہوتا ہے یہ میگنٹ اوپر جاتا ہے اور اس سینسر پہ جا کر سڑ جاتا ہے جسے کہ یہ سینسر ہو جاتا ہے آن ہو تو یہ ہمارا گیجر ہو جاتا ہے آآ کبھی کما یہ ہمارا جو سینسر ہے یہ سینسر بھی خراب ہو جاتا ہے جو کہ مطلب ہمارے water in late pipe کا سینسر ہوتا ہے water in late pipe sensor اس کو بولتے ہیں دیگہ ہے تو یہ جو ہمارا sensor ہوتا ہے یہ sensor کبھی اگر خراب ہو جاتا ہے تب بھی یہ ہمارا جو گیجرan نہیں ہوتا ہے جو یہ pype sensor ہے یہ definition خراب ہونے کے وجہ سے بھی ہمارا گیجران نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہماری گیجر کو آن کرتا ہے ڈوسری چیز ہمارے یہاں پہ دیکھئے ہیں ایک بٹن یہ جو سویچ ہے اس سویچ کے بھی خراب ہونے کی وجہ سے مطلب یہ سویچ اگر خراب ہو جاتی ہے تب بھی ہمارا گیجر یہ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ جو ہمارا یہ جو کنٹول پینل ہے یہ کنٹول پینل بھی اگر خراب ہو جاتا ہے جو کی پورے گیجر کو کنٹول کرتا ہے تب بھی ہمارا یہ گیجر آن نہیں ہوگا تو یہاں پہ کیسے آپ کلیر کریں گے کیسے پتہ کریں گے گے کی آخر پرالوم کس میں ہے کنٹول پینل میں ہے یا پھر یہ کہوں گ گے ہمارا سنسر ہے اس میں پرالوم ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے سمجھے گا آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھئے یہ ہمارے سپلائی ہے 601 جو ہماری ہوتی ہے یہ یہاں سال کے جڑیے سے اس کنٹول پینل میں جاتی ہے پھر یہاں سے ہو کر کے سب سے پہلے سریج میں آتی ہمارا جو فیش کی سپلائی ایک آتی ہے یہ سیدھا جاتی ہے ہمارے سینسر پہ دکھئے دیکھیں اس میں کیا کیا ہے کہ یہ سیدھا لے جائے کرкретاخ�� ہیں دیکھیں یہاں پر تب یہ سیدھا جاتی ہے ہمارے سویچ پہ دیکھیں یہ جو فیش کی سپلائی سیدھا چلی گئی ہمارے سویچ کے ایک پوائنٹ پہ دیکھیں یہ جو ہماری سویچ یہ کمیچہ ایک ترمینا AT verse چلی گئی ہے اور دوسری ٹرمینل سا آؤٹ ہو کر کے یہ آئی ہے ہمارے اور یہ گئی ہے سیدھا ہمارے سینسر پہ جو ہمارا پائپ سینسر اس سینسر پہ گئی ہے اور سینسر کے دوسرے تار سے آؤٹ ہو کر کے آئی ہے ہماری یہاں پہ ایلو تار کے جڑیے سے پھر سیدھا یہ چلی گئی ہے ڈبی میں تو اگر یہاں پہ کوئی تار کٹ جاتا ہے یہ وارے میں سے یا یہ سینسر خراب ہو جاتا ہے یا یہ سویچ خراب ہو جاتی ہے تو ابھی ہمارا گیجر آن نہیں ہوگا تو اس کو کیے کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کیوں جو دونوں تار یہاں پہ آئے ہے آ کر کے اندر گئے ہیں دونوں تار میں سینسر میں مطلب ایک سویچ میں اور ایک سینسر میں گئے ہوئے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے نہیں کرنا آپ کو یہاں سے اس کو کھول لینا ہے یہاں سے کھولنا ہے تو جب اس کو آپ فک لیں گے دیکھیں یہ کون owa st parallel یہ تمبل یہ تمبل جو ہمارا ہے یہBook کنیکٹر جو ہمارا ہے یہ ہے ہمارے اس سویچ کا اور یہ جو پائپ سینسر ہوتا ہے سینسر پائپ سنسان اس کا ہے پائپ سین سارود سویچ کا ہے دیکھیں bush سے سمجھ لیکن یہاں پوک دیکھیں یہاں پہ switch میں گیا ہے یہاں پہ sensor پہ گیا ہے اور اس کو ہمیں کھول دینا ہے جو پہلا یہاں پہ جو انٹر ہے اس کو اس کو دابیں گا یہاں پہ اور یہ اس طرح سے کھچیں گے تو یہاں پہ یہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے نہیں بنایا ہے یہاں پہ کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں اس لیے میں یہاں پہ اکیلی بنا رہا ہوں تو پہلائیں اس کو میں یہاں پہ داب کس کو ہاتھ سے کھچ کے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم اس کنیکٹر کو الگ کر دیا ہے اور یہ کنیکٹر ہو چکا ہے الگ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری switch ہے اس کو انہوں نے disconnect کر دیا اور یہ جو ہمارا pipe sensor ہے جو کی پانی کھولتے یام ہو جاتا ہے یہاں سے ہمارا گیجر تو اس کو بھی disconnect کر دیا اس sensor کو بھی disconnect کر دیا اور اس بٹن کو بھی disconnect کر دیا ختم اس کو ہٹا دیجئے اب یہاں پر ایک کام کرنا ہے یہ جو ہمارا connector ہے نا اس کو directly start کرنا ہے تو directly کسی start کریں گے یہاں بھی کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی یہاں پہ sensor آتا تھا تو دونوں آپس میں سڑ جاتے تھے یہ پلس مائے پلس دونوں آپس میں سڑ جاتے تھے جس کی سپلائی گھوم کے اندر جاتے تھے جسے کہ یہ آن ہو جاتا تھا اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ بینا اس کے جریعے ہمیں یہاں پہ اس کو دونوں کو آپس میں سٹانا ہے اب یہاں پہ کیا کریں گے ایک تیشٹر لے لیں گے یا ایک پیچکس لے لیں گے یا کوئی بھی چیز لے لیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیچکس ہے اور اس کے جریعے سے ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے ان دونوں تاروں کو سارٹ کریں گے چلی اس کو سارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ دھیان سے سمجھے گا دیکھیں تو پوائنٹ ہے نا ہم دونوں کو سارٹ کریں گے اگر یہ گیجر آن ہو جاتا ہے یہاں پہ کرنے پہ دیکھیں دیکھیں لائٹ جل لی ہے آن ہو گیا پھر چیک کریں ایک بار دیکھیں دونوں کو آپس سارٹ آنا ہے بس دونوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے اگر یہاں پہ ہمارا گیجر آن ہو جاتا ہے چلنے لگتا ہے مطلب کی لائٹ جلنے لگتا ہے یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو یہ کہ یہ جو ہمارا یہ سنسر ہے یا تو سنسر خراب ہے یا ہماری سویچ ہے یا ہے یہ خراب ہے یا سنسر خراب ہے یا הוא سویچ خراب ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک خراب اس کے وجہ سے ہمارا گیجر آن نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اس طرح کی سے کر کے یہاں پہ چیک کر لیں گے کہ اس میں próxima problem کیا ہے تو اگر اس کے بعد بھی آن نہیں ہوتا تو کیا کریں گے تو ہم نے اتنا تو کر دی اس کے بعد بھی آن نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے آخر تب اس کے بعد وہ کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو آپ کا یہ کنٹرول پینل ہے یہ کنٹرول پینل خراب ہو چکا ہے آپ کو سیدھا سیدھا بینہ کو سوچے سمجھے آپ کو یہاں پہ اس پینل کو چینج کر دینا ہوگا پینل کو چینج کرتے ہی یہاں پہ آپ کا جو گیجر ہو صحیح ہو جائے گا کیونکہ ہمارا اگر یہ سینسر خراب ہوتا ہے اور اگر یہ سوچ خراب ہوتی ہے تو ہمارا یہ گیجر نہیں چلے گا اور اگر یہ دونوں ہمارے صحیح ہیں اس کے بعد بھی ہمارا یہ گیجر نہیں چلے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا جو کنٹرول پینل یہ خراب ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ہمارا سینسر یہاں پہ ہے جو کی گرم جیدہ پانی گرم ہو جانے کو جیسے کٹ کرتا ہے اگر یہ ہمارا سینسر خراب بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہمارا گیجر آن ہوگا اس سے خراب ہونے کے بعد بھی اس کے خراب ہونے صحیح ہونے پہ گیجر کے آن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آن آف پہ یہ بس اتنا ہوگا کہ جو ہمارا گیجر ہے یہ پانی کو اگر 85 ڈگری سلسلز زیادہ گرم ہوگا تب بھی کرتا جائے گا لیکن اگر یہ صحیح رہے گا تو 85 ڈگری سلسلز جیسے ہی زیادہ پانی گرم ہونے لگے گا تو یہ تورنت یہ کٹ کرتے گا لیکن اس کے آن آف پہ اس کے خراب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو میں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھو یہاں پہ میں نے اس کو نکال دیا دیکھیں نکال دیتا ہوں اس کو پوائنٹ کو پوائنٹ کو نکال دی یہاں وہاں پہ ہم نے اس کو ایک پوائنٹ کو دونوں کو پوائنٹ کو نکال دیتے ہیں کوئی دقت نہیں ایک سے بھی کام چل جاتا ہوں لیکن دکھانے کے لئے آپ کو專 نکال دے چلو اس کو میں الگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ الگ ہو گیا چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس طریقے سے اب یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ساٹھ پھر دیکھتے ہیں آنو تک نہیں یہ آنو جائے گا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں دولو کپس روٹا دیں دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا اس سنسر کو الگ کرنے سے تو یہ سنسر صحیح ہو خراب ہو اس کے آنا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس طریقے سے جب آپ لوگ چیک کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ یہ پرابلم ہے کہاں تو یہ اچھی طریقے ساپ لوگ یہ کلیر کر سکتے ہیں دوستو کہ آخر ہمارے گیزر میں ہمارے گیزر میں کہاں پر پرابلم ہے اور اس پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کر کے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں گر آپ کا سنسر خراب ہے تو سنسر کو چینجھ کر دو سویچھ خراب ہے تو سویچھ کو چینجھ کر دو تو دیکھیں gouver کو service چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رکھ والا ہنگو سنسر خراب ہے کہ بٹن ختم ہے کون خراب ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا ہے کہ سنسر کےjam پہ کوئنٹکا оноح Amerika اس کو بھی الگ کر کے لہنے کیا کرنا اس کو بھی الگ کر کے لینا ہے پھر یہ واحلے پائنڈ جو ہیں ہاں پہ پہ سکولگا دینا دیکھیں اس ورنکہ نہیں یہاں پہ لگا دینا ہوں да اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو یا پہ لگا دینا ہے اُس کے بعد بعد پھر یہ بھلا پایٹ کھولنا ہے اور گی جل کر دینا ہے آن اور آن کرنے کے بعد اس کو آپ اس سے سٹ آنا ہے دونوں کو آپ اس سے سٹ آئیں گے تو اگر آپ اس میں سٹ آتے یہ آن ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب اس pré SMSی محورié اورisini س US complained ہے تو اس کو چینج کر دو یا اس کو ڈائیٹ کر دو بس کام ہو جائے گا کمپلیٹ تو اس طریقے سے آپ لوگ کلیر لی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے گیس کیجر میں کیا فالٹ ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ساری کے ساری ویڈیو آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اگر آپ کو ایسی فریج واسی موسین گیجر آرو میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ ڈائٹ لیک کمنٹ کریے اور پوچھئے کیا پرابلم آپ کا ہے میں اس کو سالف کروں گا تو بس آج کے لیے اتنا ہے